سندھ کے عوام آپ کے اس آرڈیننس کو رد کرتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں آپ جتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں ماریں جتنے لوگوں کو جھیلوں میں ڈال سکتے ہیں ڈال دیں ہم اپنے جزیروں پہ قبضہ اور اپنی زمین کی جاگرافیکل حدود میں دھیر دھیر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کرنے دیں گے کراچی سندھ ہے اور سندھ ہماری ماں ہے ایک انچ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے بڑے سے بڑی قربانی سے گزرنا پڑے گا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں پیبلس پارٹی نے کہا ہے کہ سندھ ہماری ماں ہے ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے اگر جزیرے وفا کی حکومت کے قبضے میں چلے گئے وفا کی علاقہ قرار دیا گیا تو آپ کی ماں تو تقسیم ہو جائے گی جی ٹی اے کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی امتیان ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی وزیر ہیں صد و دن شاہ بھی وزیر ہیں تو ہم ان کو پی ٹی آئی حکومت کی ہر سازش کا حصے دار سمجھیں گے ہم پانچ کروڑ سندھ کے غیرت مند بیٹھے اپنی دھردی ماں کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں آپ ہمارا انتیان لیں آپ ہماری جان لیں آپ ہمارا خون لیں ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں مگر یہ وطن یہ مادر وطن سندھ ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے عمران خان کو صدر علوی کو اور اس کے سارے حوالوں کو بتانے آئے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی سندھ کے خلاف ایسے جابرانہ فیصلے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ان سب کی مضامت کی آج وہ گم اور غرق ہو چکے ہیں سندھ اپنی اونچی گردن سے اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہیں ہماری جدوجد عوامی طاقت سے ہے لیکن وہ عوامی سیلاب آپ کو ڈبو دے گی آپ کو ختم کر دے گی جب کوئی آڈیننس چوروں کی طرح جاری کیا جائے چھپایا جائے اس کے کام کرنے کے طریقے سے ان کی بگنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ عارف الوی نے یہ جو آڈیننس جاری کیا ہے چالیس دن تک چھپایا اس میں سندھ کے خلاف بہت بڑی سازش چھپی ہوئی ہے ہم یہ صدارتی آڈیننس رد کرتے ہیں ہم پیپلس پارٹی سے مطالبہ کرتے ہیں جو پالیمانی جمائتیں ہیں اپنا موقع واضح کریں پیپلس پارٹی کو سندھ سے پیپلس پارٹی نے کل ریلی کی کہے کہ سندھ ہماری ماں ہے ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے ارے بھائی آپ تقسیم نہیں ہونے دیں گے اگر جزیرے وفا کی حکومت کے قبضے میں چلے گئے وفا کی علاقہ قرار دیا گیا تو آپ کی ماں تو تقسیم ہو جائے گی آپ نے کل ایک لفظ بھی اس کے لیے نہیں بولا سندھ اسیمبلی کو اختیار ہے کہ اس آڈیننس کے خلاف پرو تھرڈ میجارٹی سے وہ سندھ اسیمبلی میں قرار داد پیش کر کے اس آڈیننس کو رد کریں جیسے کالا باگ ڈیم کے خلاف رد کی گئی ہے اور جی ٹی اے کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی انتیان ہے جی ٹی اے کے لوگ خود پی ٹی آئی حکومت میں حصہ دار ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی وزیر ہیں صدر دن شاہ بھی وزیر ہے تو اگر یہ لوگ وزیر بنے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کی موں اور زبان بندی اور تالہ لگا ہوا ہے تو ہم ان کو پی ٹی آئی حکومت کی ہر سازش کا حصہ دار سمجھیں گے اور جو ان کا جی ٹی اے کا حصہ دار ہے کوئی عودے دار ہے وہ جی ٹی اے کی اس غداری پر اگر سندھ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو جی جی اے سے واضح لا تالکی کرنی پڑے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جی جی اے کی صفوں میں بیٹے رہیں اور سندھ کے نعرے لگا جے سندھ کو ہیرو بنے اب دو دو جو تربوز ہیں وہ ایک ہاتھ میں نہیں پکڑے جا سکیں گے آپ اپنے فائدے لینے کے لیے وفا کی حکومت کے حصہ دار اپنی مشوری کے لیے جی جی اے میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے حصہ دار ہوں اور یہاں سندھ کے لوگوں کو بے وقو بنانے کے لیے سندھ کے حق میں تقیریں کرتے پھریں یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی پیپلز پارٹی کو بھی یہ دوہری پالیسی ختم کرنی پڑے گی اور جے یو آئی جماعت سلامی مسلم لیگ نواز جن جن جماعتوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس منصوبوں کے خلاف سندھ کے ساتھ ہیں ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنا واضح محقب دے کر اس مشترکہ چدوجد میں ہمارا ساتھ دیں اور گیارہ تاریخی ریلی میں شریک ہوں سندھ کی حدود میں سمندری حدود میں موجود جزیرے حضم کرنا ضبط کرنا قبضہ کرنا یہ سندھ کی جانگرافیکل حدود میں تبدیلی کے برابر ہوگا تو ہر سندھی اگر حکومت پیپلس پارٹی کی غیر زمیواری کا کردار ادا کرتی ہے وفا کے ساتھ مل جاتی ہے نیب کے کیسوں سے ڈھر جاتی ہے یا کمیشن میں وہ حصے دار بن جاتی ہے تو ہم پانچ کروڑ سندھ کے غیرت مند بیٹے اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تیار رہیں گے اور ہر جبر سے ٹکرانے کے لیے ہم تیار ہیں ہم کسی بھی صورت میں کوئی بھی جبرن قانون اپنے وطن پر قبول نہیں کریں گے ہم آج ان حکمرانوں کو عمران خان کو صدر علوی کو اور اس کے سارے حواروں کو بتانے آئے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی سندھ کے خلاف ایسے جابرانہ فیصلے ہوئے ہیں کراچی کو وفا کی علاقہ قرار دے کر دینے سے لے کر ون یونٹ تک ون یونٹ سے لے کر ساری مارشل آئے لیکن ہم نے ان سب کی مضامت کی آج وہ گم اور غرق ہو چکے ہیں سندھ اپنے اونچی گردن سے اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہے یہ وہی منصوبہ ہے جو جنرل پرویز مشرف بندار جو بیٹھ ہیں جزیرے ہیں ان جزیروں پہ انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا اس وقت ہم نے کراچی شہر میں جو رہنے والے مچھے رہے ہیں اور شہری سیویل ایکٹیویسٹ ہیں ان سب نے مل کر کومپرست تنظیموں کے ساتھ جنرل پرویز کو شکست فاش دی تھی اور الامار کمپنی اپنے بھوریا پستر لے کر بھاگ گئی تھی یہ وہی منصوبے ہیں جو مسٹر زرداری الزلفکار زلفکار آباد کے نام پہ سندھ میں مسئلت کرنے جا رہا تھا زلفکار آباد بھی یہی منصوبہ تھا کہ کراچی کے جزیرے اور کراچی کے سمندر کے ساتھ چھٹا اور بدین کی جو یہ زرقی پٹی ہے سمندر کے ساتھ وہاں ایک نئی کالونی آباد کریں نئی آباد بٹھائیں اور کروڑوں اربوں ڈالر کمانے کی کوشش کریں ہماری جدوجد عوامی طاقت سے ہے لیکن وہ عوامی سیلاب آپ لوگوں کو جمہوریت کے نام پر جو مارشل آئی اقدامات آپ کر رہے ہیں آپ کو ڈبو دے گی آپ کو ختم کر دے گی اس لیے پہلے ہم نے اعلان کیا ہے کہ گیارہ آکتوبر کو اس اتوار کو آنے والے اتوار کو کراچی میں ایک زبردست عوامی ریلی اور عوامی طاقت کا بھرپور اظہار کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم کراچی میں گورنر ہاؤس فورا چوک پہ جمع ہو کر گورنر کو سندھی عوام کی طرف سے ایک یاداش نامہ دینا چاہتے ہیں یاداش نامہ دینا چاہتے ہیں صدر کے نام کہ وہ عارف علوی کو اور وزیر اعظم عمران خان کو بتائیں کہ سندھ کے عوام آپ اس آرڈیننس کو رد کرتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں آپ جتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں مار جتنے لوگوں کو جھیلوں میں ڈال سکتے ہیں ڈال دیں لیکن ہم اپنے جزیروں پہ قبضہ اپنے آئیلینڈ پر قبضہ اور اپنی زمین کی جاگرا فکل حدود میں جو بھی ہیرہ پھیری پھیر گھیر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کرنے دیں گے ہم سندھ کے بیٹے ہیں سندھ ہماری ماں ہے کراچی سندھ ہے اور سندھ ہماری ماں ہے ہم ایک انچ بھی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے بڑے سے بڑی قربانی سے گزرنا پڑے گا ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہمارا انتیان لیں آپ ہماری جان لیں آپ ہمارا خون لیں ہم سب کچھ دینے کے لئے تیار ہیں مگر یہ وطن یہ مادر وطن سندھ ہم آپ کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں